اسلام علیکم چینل فیلسفی آف ایڈوکیشن میں خوش شامدید جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ لیکٹرار ایڈوکیشن کا ٹیسٹ ایک بار پھر پوسٹ کون ہو گیا ہے تو یہاں پہ جو لیکٹرار ایڈوکیشن کے کینیڈیٹس ہیں تو ان کے لیے ایک اور چیز بھی اب جو ان کے پیپر کو افیکٹ کر سکتی ہے وہ ہے کرونا ویکسینیشن کیونکہ ابھی چاند دن پہلے ہی پی پی ایسی نے ایک نئی اپ ڈیٹ جاری کی تھی اور اس اپ ڈیٹ کے مطابق ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ جو بھی نئی ویکنسیز آئیں گی ان کے لیے کرونا ویکسینیشن لازمی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو پیپرز پندرہ سیپٹیمبر کے بعد ہوں گے فیفٹین سیپٹیمبر کے بعد جو پیپر ہوں گے تو پیپر میں داخلے کے لیے کرونا ویکسین کا ساتھ لانا ضروری ہوگا تو اگر لیکٹرار ایڈوکیشن کا پیپر جو پوسٹ کون ہوا ہے اور لگتا یہ یہ کہ وہ فیفٹین سیپٹیمبر کے بعد ہوگا تو اگر آپ لوگ نئی پیپر دینا ہے تو اس کے لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیپی ایسی نے یہ وضعب جاری کی ہوئی ہے کہ لیکٹرار ایڈوکیشن کے پیپر کے لیے دو دو ہے وہ آلریڈی اپلائیڈ اور دیار تیسٹ انٹرویوز آر بینگ پلائنڈ آفٹر فیفٹین سیپٹیمبر ٹوزنٹ وینٹی ون کہ اگر آپ کا پیپر فیفٹین سیپٹیمبر سے بعد ہوتا ہے تو آپ کو حال میں داخلے کے لیے اپنا کوویڈ ویکسینیشن سیٹیفکیٹ بھی ساتھ لے کر جانا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ میں نے سوچا کہ یہ آپ لوگوں کو ٹائملی اپ ڈیٹ کر دیا جائے کہ ان کے پیپر ڈیلی ہو گیا ہے اور یہ پاسی والا ہے کہ وہ پیپر فیفٹین سیپٹیمبر کے بعد ہو تو اس لیے آپ لوگ اپنی ویکسینیشن سیٹیفکیٹ بھی اصل کر لیں ٹھیک ہے بہت سے جو گورنمنٹ سروینٹس ہیں جو آلریڈی ورکنگ ٹیچرز ہیں ان کے پاس تو ظہر ہے گورنمنٹ نے ان کو کہا تھا کہ وہ اپنا ویکسینیشن سیٹیفکیٹ بنوا لے اور انہوں نے بنوا بھی لیے ہوں گے بہت سارے لوگوں نے لیکن جو فریش لوگ ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی ہوگی تو وہ ایک تو اپنی ویکسینیشن کروائیں اور دوسرا اس کا سیٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی اصل کرلیں ویکسینیشن کے بعد ساریٹیفکیٹ اصل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ بھی بالکل آسان ہے آپ نے انہی کی ویب سائٹ نادرہ کی وہاں پہ جانا ہے وہاں پہ آن لائن پیمنٹ کر دیں وان انڈڑڈ روپیز کی یا کسی شاب والے سے کروائے اور وہاں سے آپ اس کا پرنٹ لے سکتے ہیں آپ اس کے لئے کوئی نادرہ کے آفیس جانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور فید صرف ایک بار پی کرنی ہوتی ہے مطلب اگر آپ کے پاس ہے پہلا ساریٹیفکیٹ گم بھی ہو گیا ہے تو آپ دوبارہ بھی وہاں سے پرنٹ لے سکتے ہیں دوبارہ بھی غیر فیس کے وہ پرنٹ نکل آئے گا تو فیس اس کے صرف ایک بار ہوگی انڈڑڈ روپیز تو اس بات کو بھی آپ لوگ جو ہے مدد نظر رکھیں اور کچھ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پیپر پوسٹ پون ہوا ہے یا بالکل وہ ہو گئی نہیں تو ان کے لئے یہی کہوں گا کہ پیپر جو ہے اس کی صرف وہ پوچھ پون ہوا ہے ڈیلی ہوا ہے پیپر ضرور ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ پیپر ہوئی نہ بیسٹ آف لکھ اللہ حافظ